بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے سب دیکھنے والے امید ہے کہ اللہ کے فضل سے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش و خورم ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی رکھے تو آج میں آپ کے لئے ایک مشکل کا حل لے کر آئی ہوں جی ہاں مشکل کا حل جو کہ ایک عام سی بات ہے کہ ہمارا آٹا جو ہے وہ خمیر ہو جاتا ہے پھر اب کیا کریں اس کا خمیر روٹی تو کوئی کھاتا نہیں ہے تو اس کے لئے ایک بہت ہی مزیدار قسم کا حل ہے جیسے ہی آٹا میرا خمیر ہو چکا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم یہ کریں گے کہ جتنا ہمارے پاس آٹا ہے ہم اتنا ہی بیسن لے لیں گے یہ ہم نے بیسن لے لیا ہے چھان لیا ہے اس کو اور اس کے علاوہ پیاز لے کر ہم نے اس کو کش کر لیا ہے یہ دیکھیں آپ جیسے بھی کریں کوٹ بھی سکتے ہیں پیاز کو لیسن ہم نے بیسٹ بنا گیا ہے لیسن کا دھنیا پدینے کی چٹنی ہے ہمارے پاس ایک چمچ وہ ہم نے رکھ لی ہے اور تھوڑی سی ہری مرچیں ہیں وہ بھی کوٹ لی ہیں موٹا موٹا کوٹ لیا ہے ان کو مسالوں میں ہم نے زیرہ لیا ہے حضب زائقہ نمک لیا ہے تھوڑا سا سکھا دھنیا ہے پسا ہوا گرم سالہ ہے پسا ہوا اور لال مرچ پاودر ہے یہ آپ حضب زائقہ لے سکتی ہیں ان چیزوں کو نمک اور مرچ کو تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کیسے کریں گے اس زائقہ ہونے والے آٹے کو ہم کیسے استعمال ملائیں گے دوبارہ سے کہ اچھا بھی لگے مزیدار بھی ہو اور یہ زائقہ بھی نہ ہو تو اب ہم یہ کریں گے کہ ہم اس آٹے کو اس بیسن میں گوند لیں گے تو اس کے لیے ہم کریں گے کیا یہ مسالے ہیں یہ ہم بیسن میں ملا رہے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس جو پیاز لسن چکنی اور ہری مرچ کا پیسٹ ہے یہ بھی ہم اس میں ملاتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں کیمرے کو آف کرتی ہوں کیونکہ میں ایک ہاتھ سے ویڈیو بناتی ہوں اور ایک ہاتھ سے کام کرتی ہوں تو جب تک میں ایسا کرتی ہوں آپ تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ستھاری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو ویورز ہم نے سب کچھ اس میں ڈال لیا ہے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے تاکہ مسالے اور پیاز اور چکنی جو ہے اور لسن کا پیسٹ جو ہے وہ ہر جگہ ایک برابر ہو جائے ابھی ہم اس میں پانی نہیں ملائیں گے کیونکہ ہم اس میں آٹا ڈالیں گے اور اس کو گوند کے دیکھیں گے اگر تو ہمیں ضرورت پڑی تو ہم تھوڑا سا پانی ملائیں گے ادروائز اس میں پانی ملانے کی ضرورت نہیں آئے گی تو چلیے اب ہم اس میں آٹا ملا لیتے ہیں جی آٹا ہم نے اس میں اب ملایا ہے اور اب ہم اس کو ایسے کر کے اس میں جو ہے وہ بیسن میں ایسے کر کے گوندتے رہیں گے اس کو مزید بل دیتے رہیں گے کھول کھول کے تاکہ بیسن اور مسالے جو ہیں وہ ہر جگہ پر چلے جائیں بہت اچھے طریقے سے آٹے کو کھول کھول کر اب ہم اس کو اس میں ملاتے رہیں گے گندے ہوئے آٹے میں بیسن اور مسالے ملانا ایک مشکل کام ہے لیکن ناممکن کام نہیں ہے کیونکہ ہم ایک زائع ہونے والی چیز کو بچا رہے ہیں اس کو قابل استعمال بنا رہے ہیں تو تھوڑا سا پرابلم ہوگا لیکن اتنا پرابلم بھی نہیں ہوگا بہت اچھے طریقے سے مکس ہو جاتا ہے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کیونکہ آٹا جو ہے وہ اکثر خمیر ہو جاتا ہے گرمی کے موسم میں یا تو لائٹ بہت دیر کے لیے چلی جائے فریج بند ہو جائے یا پھر اچانک آٹا گندہ ہو پڑا ہے لیکن کچھ اور کھانے کا پروگرام بن جائے تو آٹا جو ہے وہ اس ٹائم دک نہیں استعمال ہوا ہوتا تو وہ اکثر خمیر ہونے لگتا ہے تو میں اکثر اس کو ایسے ہی کرتی ہوں ملا لیتی ہوں تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے لیکن بہت اچھے طریقے سے آٹا جو ہے وہ بیسن میں گند جاتا ہے تو میں پورا پروسیجر آپ کو بتاؤں گی روٹی کیسے بندیتی ہے میں وہ بھی بتاؤں گی دیکھئے اس میں پانی ملانے کی ضرورت نہیں ہے پیش آ رہی اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آٹا بہت اچھے طریقے سے گندہ جا چکا ہے بہت اچھا مکس ہو گیا ہے اس میں بیسن اور مسالے جو ہیں بلکل بھی نہیں لگ رہا کہ یہ خمیر آٹا تھا اور پھر ہم نے اس کو گندے ہوئے آٹے میں بیسن اور سارے چیزیں ملائی ہیں تو پانی کا استعمال بلکل نہیں ہوا صرف ہاتھوں پہ پانی لگاتی رہی ہوں میں اس کے اندر پانی نہیں ڈالا اور یہ بلکل یہ دیکھئے بلکل ٹھیک ہے جیسے روٹی بنائی جاتی ہے یہ بلکل ویسا ہے اور اس کے علاوہ اس میں آپ سوچ رہوں گے کہ شاید آٹا خمیر ہے تو ہمیں کھٹاس آئے گی اور خمیر آٹے کا پتا چلے گا روٹی کھاتے ہوئے ایسا بلکل بھی نہیں ہے بلکل بھی پتا نہیں چلے گا کہ یہ آٹا خمیر تھا آپ بنائیے اور پھر ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا توا ہم نے رکھ دیا ہے اس پہ چولے پہ اور ہم نے فلیم آن کر لیا ہے تو چلیے روٹی بنانے کی تیاری کرتے ہیں بنا لیے ہیں اب ہم روٹی بیل لیتے ہیں روٹی بیل کے تبے پر ڈال دی ہے دیکھئے کتنی صحیح کتنی بڑی سی روٹی بنی ہے ابھی میں اس کے لوازمات بھی آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو آپ کس چیز کے ساتھ اور کیسے کیسے کھائیں گے یہ ہمارا ایک ٹریڈیشنل سا لنچ ہوگا یہ ہمارے دہارت کا روائیتی سا ایک لنچ ہے روٹی کو پلٹ دیا ہے ہم نے ساتھ میں بلکل تھوڑا تھوڑا سا گھی لگائیں گے بہت زیادہ نہیں لگائیں گے گرمیوں کی دوپہروں میں یہ جو روٹی ہے یہ بہت اچھی لگتی ہے اور شیگر کے مریضوں کے لیے بھی یہ روٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اس میں بیسن ہوتا ہے تو وہ بھی بے دھڑک سے کھا سکتے ہیں ہماری نانی دادیاں جو ہیں وہ یقیناً میری اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنا اس لنچ کو یاد کر رہی ہوں گی کہ وہ بھی اسی طرح بنایا کرتی ہی اور کیمرہ تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے پلیز مائنڈ مت کیجئے گا اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز پہلے میرے ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ بعد میں آپ بھول نہ جائیں اس کو اچھی طرح سے سیکھ لینا ہے ہم نے گھی ہم نے بہت زیادہ نہیں لگانا آپ چاہیں تو مکھن بھی استعمال کر سکتی ہیں میں یہاں پہ گھی استعمال کر رہی ہوں دیکھیں ہماری روٹی تیار ہو چکی ہے اب ہم مزید بنا لیتے ہیں الحمدللہ ہم نے اسی طریقے سے ساری روٹیاں بنا لی ہیں آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اور کیا کٹنا ہے اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بتا رہے ہیں لہسن کی روایتی چٹنی تو اس کے ساتھ لیسن کی چٹنی اچھے لگتی ہے تو ہم نے ہی کیا ہے کہ لیسن کو چھیل کے ہم نے اس میں گنڈی میں ڈال دیا ہے اس کے علاوہ ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں ہیں حسبے، ذائقہ، نمک اور مرچ اور تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑا سا سرکہ بھی ڈالیں گے بعد میں اگر آپ چاہیں تو ٹیماتر بھی ڈال سکتی ہیں تو ہم اس کو کوٹ لیتے ہیں یہ جو روٹی ہے یہ بڑی ہی ایک روایتی سی ہمارے دوپہر کا ٹائم جو ہوتا ہے گربیوں کا تو اس میں دیہاتوں میں یہ زیادہ تر استعمال کی جاتی ہے بہت ہی نزیز اور بہت ہی مزے دار اور بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے یہ تو کیونکہ اس کے لوازمات جو ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ دکھتے ہیں تو یہ ہم نے لسن جو ہے وہ کوٹ لیا ہے اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں پاس یہ جو مسالے ہیں ہم سارے اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح کوٹ لیں گے اس انتاز میں آپ یہ سوچوں گے کہ لسن کو پیس کے نکال لیا جائے اور نمک مرچ بعد میں ملا دیا جائے تو اس طرح جو ہے وہ بھی چٹل بن جائے گی لیکن اس طرح جو ہے وہ مرچ تھوڑی سی کچھی رہے گی اس سے طوار سے جو ہے وہ مرچ ہماری پک جاتی ہے ایک طریقے سے جب ہم اسے کوٹتے ہیں تو وہ مرچ جو ہے وہ گرم ہو کے اس کی وہ نہیں رہتی زائقہ جو ہو کے بلکل ایسے ہی مرچوں کو ملا دینے سے زائقہ آتا ہے تو اب ہم اس کو ایک باول میں نکال لیتے ہیں ہم نے اس کو ایک باول میں نکال لیا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا سرکا ملا دیں گے سرکا ڈال دیا ہے ہم نے اس میں اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں لیجئے جناب ہماری چٹنی تیار ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا مزددار قسم کا لانچ بھی تیار ہو چکا ہے لسی بھی بن گئی ہے ساتھ میں تو یہ ہے بیسن کی روٹی جو کہ ہم نے خمیر آٹے سے بنائی ہے جو کہ ضائع ہونے سے بچ گیا ہے اور بہت ہی مزددار قسم کی ہے اور ساتھ میں ہے لیسن کی چٹنی اور اس کے ساتھ ہے دہی کی نمکین لسی تو یہ گرمیوں میں ٹھنڈک کا احساس اور لسی اگر آپ کو نہیں بنانی آتی ویسے تو سب کو آتی ہے تو آپ میری ایک ویڈیو دیکھ لیجئے مزددار لسی اس میں میں نے لسی بنانا سکھایا ہے تو یہ ہے ہمارا مزددار قسم کا لانچ آپ کے موں میں یقینا پانی آرہا ہوگا جلدی سے بنائیے اور مجھے کمٹس کیجئے اور بتائیے کہ کیسا لگا آپ کو میرا یہ ٹوٹکا اور اس کے علاوہ میں آپ کے لئے بہت اچھے چیزے ہی ٹوٹکے لاتی رہوں گی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ میری ٹوٹکے جو ہیں وہ مس نہ کر سکیں اور میری یہ ویڈیو اگر اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیجئے جلدی سے اللہ حافظ